بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مثال چیزنزدارین اکیز کا محبک باراک کہ تم دوسیمی جو انداز لاکھ شکریل مدرہ ج تو دو نمبر سے آپریٹ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائنری آپریٹر بائنری آپریٹر کی اولوڈنگ ہم کیسے کرتے ہیں یہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا یہ کلاس ہم نے بنائی تھی میں اس کو یہاں سے مٹا رہا ہوں tahun اور یہاں سے اس کو بھی سارا مٹا رہا ہوں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوڈنگ ہم نے کلاس بنائی ہے تو اب ہم بائینری آپریٹر کو اولوڈ کرنا سیکھیں amendment سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایک ویریابل ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ پبلک لکھا اور یہاں پہ میں ایک 컨سٹرکٹر بناتا ہوں اسی کلاس کا اور اس کے اندر میں ایک ارگومیٹ لے لیتا ہوں انٹ این ٹھیک ہے اور کنسٹرکٹر میں کیا کروں گا جو بھی وہاں سے پاس کروں گا وہ اس کے انیشیلائز کر دیا ٹھیک ہے لاسس ویڈیوز میں ہم کر کے آئے ہیں اس کے بعد بس اتنی یہ میں نے class بنا لی اس کے بعد main میں آتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک object بنائیں گے t1 یہاں سے number pass کریں گے 5 ٹھیک ہے اور یہ والا constructor call ہوگا اور n کی value کیا ہو جائے گی 5 یہاں سے کیونکہ ہم نے 5 pass کیا تھا اور اس num 1 کی جو value ہے وہ 5 آ جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک اور یہاں پہ object create کرتے ہیں t2 یہاں پہ 10 میں نے pass کیا ٹھیک ہے اب دو میرے پاس ہو گئے numbers sorry دو objects create ہو گئے ہیں اب ان کو ہم add کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں t1 plus t2 اور اس طرح کرتا ہوں semicolon کر کے ان کو add کرتا ہوں تو compile کرتے دیکھتے ہیں error تو نہیں آئے گا definitely error آئے گا error کیوں آئے گا error اس لیے آئے گا کیونکہ last video میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو plus کا symbol ہوتا ہے minus کا symbol ہوتا ہے multiply کا ہوتا ہے divide کا ہوتا ہے یہ built in data types کے لئے use ہوتا ہے اگر اس کو user data types کے ساتھ use کروگے تو error آ جائے گا اب یہ دیکھو t1 اور t2 test class کے objects ہیں test class میں نے اوپر define کیا یہ میں نے بنائی ہے computer کو کیا بتا اس کو کیسے add کرنا ہے تو مجھے پھر computer کو یہ بھی بتانا پڑے گا اس کو کیسے add کرنا ہے تو کیسے بتاتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک function بناتے ہیں جس طرح last video میں ہم نے uniry operator کا بنایا تھا void operator اور جس operator کو overload کرنا ہوتا ہے اس کا یہاں پہ plus لگاتے ہیں اب یہاں پہ میں نے plus کو کرنا ہے یہاں پہ plus لکھوں گا اور اسی طرح brackets آ جائیں گی میرے پاس یہ brackets آ گئی ہیں اب دوبارہ اس کو ہم execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب error نہیں آنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے یہاں پہ error آ کے ہے error اس وجہ سے آیا ہے ابھی میں آپ کو ایک بات یاد کرانے لگا ہوں سب سے پہلے یہ یاد کرو وہ یہ کہ right is equals to argument right والا جو ہوتا ہے وہ argument ہوتا ہے that's why right is equals to argument یاد کر لیا اوکے اور left is equals to function call بات سمجھائی دوبارہ کراتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو right is equals to argument left is equals to function call یاد ہو گیا left والا function call right is equals to argument اوکے اب ہم آتے ہیں تو اب یہ بات غور سے سننا کہ جب یہ binary operator اب یہ binary operator ہے نا دیکھو دو operants ایک t2 ہے اور ایک t1 ہے دو operants ہیں تو جب اس طرح binary operator ہم use کرتے ہیں تو جو right والا ہوتا ہے وہ function کے اندر as an argument pass ہوتا ہے تو دیکھو میں نے right والا is equals to argument لکھوایا تھا تو جب یہ function تھا نا اس کے right والا کیا ہے t2 تو یہ والا function call ہوگا اس سے اور یہ اس کے اندر as an argument pass ہوگا تو یہاں پہ مجھے t2 یہاں پہ ایک variable receive کرنے کے لئے بھی لگانا پڑے گا بات سمجھائی اور یہ دیکھو t1 لکھا ہو ہے تو left جو اس argument operator کے left پہ ہوتا ہے اس کا function call ہوتا ہے بات سمجھائی اور جو اس operator کے right side پہ ہوتا ہے وہ as an argument pass ہوتا ہے تو یہ اب t2 اس function کے اندر as an argument pass ہوگا اور t1 کا یہ والا پورا function call ہو جائے گا بات سمجھ آگی اب دوبارہ اس کو execute کرتے ہیں دیکھنا اب error نہیں آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں compile ہو رہا ہے اور یہ execute ہو گیا کوئی error نہیں آیا بات سمجھ آگی ہے اس طرح کر کے ہم اس function overloading کرتے ہیں اب basically میں نے ان دونوں objects کو add کرنا ہے تو اب آگے ہم function بھی لکھیں گے نا ان دونوں کو add ہو تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے جو ان دونوں objects کو add کر کے نا ہم result کسی تیسرے object میں store کروائیں گے جیسے دو numbers کو add کر کے ہم جو sum آتا تھا وہ sum variable ایک تیسرا نیا variable بناتا تھا اس کے اندر store کرواتے تھے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ test result کا یا sum کر لیتے ہیں sum کا ایک object بنایا test class کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر as an argument pass کرنا پڑے گا argument کیوں پاس کرنا پڑے گا argument اس لئے پاس کرے گا کیونکہ ہم نے اوپر ایک constructor بنایا جب object create ہوتا ہے تو وہ call ہوتا ہے اور وہ call ہوگا تو وہ ایک argument لے رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ zero pass کر لیتے ہیں سمجھا گی بات اوکے اب sum ہمارے پاس آ گیا ہم لکھتے ہیں sum is equals to سمجھا گی بات اور یہاں سے t1 plus t2 یہ plus والا function call ہوگا تو ادھر آ جائے گا بات سمجھا گی انہوں کو add کرنے کی یہاں پہ functionality لکھنی ہے تو add simple اسی طرح کرتے ہیں جیسے last ویڈیو میں تھا جتنے بھی اس کے data members ہوتے ہیں ان کو اپس میں add کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ test یہاں پہ t3 ایک نیا object بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر zero pass کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے zero pass کر لیا ٹھیک ہے اوکے اور اس کے بعد ہم اس کو add کرتے ہیں تو t3.num1 is equals to num1 plus t2.num1 سمجھ آگئی بات اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے return کر دیں گے return t3 بات سمجھ آئی اب basically یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے na basically کرنا یہ تھا کہ ہم نے دو numbers کو add sorry دو object کو add کرنا تھا اب یہ plus کا operator ہے یہ جب آئے گا user defined return کے ساتھ تو یہ والا function call ہو جائے گا اب یہ والا function call ہوگا اس میں ہم نے کرانا کیا تھا اس object کو اور اس object کو add کرنا تھا تو یہ والا object اس کے اندر as an argument پاس ہوا ہے اور اس object کا یہ function call ہوئے تو ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے core object create کیا جس کے اندر ہم temporary طور پہ result save کریں گے تو اس object کا جو num1 ہے اس کے اندر یہ پہلا object num1 کس کو denote کر رہا ہے t1 کا جو ہے کیونکہ اس کا object call ہوئے نا اس کا function call ہوئے نا تو اس کا function call ہوا یہ num1 t1 کا ہے اور t2 as an argument پاس ہوا تھا تو وہ اس کا t1 num1 اس کے ساتھ add ہو جائے گا add ہو کے اس کے اندر store ہو جائے گا اور یہاں سے ہم return کروا رہے ہیں تو جب یہاں سے return کروا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے t3 return ہو رہا ہے t3 کی data type کیا ہے test تو یہاں پہ ہمیں test لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ وہ ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور یہاں پہ void display کا function بناتے ہیں اور جس میں ہم یہ check کریں گے کہ وہ add ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو see out کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں num1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد handle کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں value ٹھیک ہے اور پھر اس طرح کر کے brackets لگا لی اب ہم last میں جو sum ہے sum کے اندر ہم نے result store کروائے نا sum.display کو call کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اب execute کرتے ہیں تو دیکھنا اب پہلے میں ہم دیکھو کیا پاس کر رہے ہیں 5 اور دوسرے میں 10 پاس کر رہے ہیں یہاں پہ error آ رہا ہے ٹھیک ہے end لکھا ہے l نہیں لکھا end l ہو گیا ٹھیک ہے اب پندر پانچ اور 10 پاس کر رہے تھے تو answer 15 آنا چاہیے screen کے اوپر یہ display کا function میں نے call کی ہے تو ابھی execute ہو رہا ہے دیکھیں value 15 تو کیا basically آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دو objects کو add کرنا سیکھ لیا ہے اسی کو کہتے ہیں operator overloading اب آپ کو subtract کرنا سیکھا ہوں تو یہاں پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں اسی کو میں کیا کرتا ہوں اسی object کو یہاں سے یہ جو function بنایا ہے subtract بھی بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے just آپ نے اس plus والے operator کو یہاں پہ minus ڈال دو اور نیچے جو functionality ہو رہی ہے اس کو minus کر دو تو یہ آپ نے کیا کیا ان کو subtract کر دیا آپ نے ان کو multiply کرنا ہے تو simple یہاں پہ کیا کرو اس کو اسی کو copy کیا میں نے اسی کو paste کیا یہاں پہ multiply کا symbol ڈال دو ٹھیک ہے اور نیچے بھی جہاں پہ plus تھا وہاں پہ multiply ڈال دو تو یہ دونوں numbers multiply ہو جائیں گے اب sorry objects multiply ہو جائیں گے اب اگر آپ divide کرنا ہے تو آپ یہاں پہ divide کا symbol ڈال دو اور نیچے بھی divide ڈال دو ٹھیک ہے یہ plus کی جگہ ہم یہاں پہ divide ڈال دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے 50 آنا چاہیے آپ multiply والا function کال ہوگا اسی sum variable میں ہم store کروان رہے سمجھ رہے ہو بات اب میں multiply کروں divide کروں remainder لے یہاں پہ remainder لگا دو اسی طرح اگر آپ نے باقی operators بھی perform کرنے تو جون operator آپ کو چاہیے یہاں پہ وہ لگا دو سمجھ بھی operator یہاں پہ اسی طرح plus جگہ یہ سارے operators آپ کے سامنے لکھے میں ہیں یہ لگا لیں جس کو overload کرنے جس طرح آپ اس کو overload کر لیں ٹھیک ہے تو یہ سارے operators وہ لکھے ہیں جو آپ سب overload کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ایسے operators ہیں جن کو آپ overload نہیں کر سکتے یہ کسی specific کام کے لئے use ہوتے ہیں یہ scope resolution operator class کے باہر function کو لکھنے کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے last video میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ class کے باہر function کو کیسے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آپ کو چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ آپ نے program بنانا ہے جو کہ دو distances کو add کرتا ہے distance basically class ہوگی جس کے اندر دو data members ہوں inches اور feet بات سمجھ گئی ہو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں distance class بنا لیتے ہیں distance ہم نے class بنا لی اس کے اندر دو data members جیسا کہ اس نے کہ inches اور feet feet int میں ہوں اور inches point میں بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو لے لیتے ہیں float inches یہ ان کی data type اس نے بتائی نہیں تو میں ایسے ہی اپنی طرف سے اس کو int float میں لے رہا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ کونسٹر بنا لیتے ہیں اور یہ کونسٹر ہم نے بنا distance class کا ایک object بناتے ہیں d1 ٹھیک ہے اور ایک اور ہم object یہاں پہ بنا لیتے ہیں d2 ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے value pass کرتے ہیں main سے تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک اور constructor بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں value pass کرنی پڑے گی سب سے پہلے ہم یہاں سے لیتے ہیں feet کے لیے f لے رہا ہوں اور float یہاں سے i اس کے لیے رہا ہوں inches کے لیے ٹھیک ہے اوکے اور ایک اور بات آپ کو بتا constructor جتنے بھی functions ہوتے ہیں وہ سارے public ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پر public لکھ دوسرے والا d1 جو ہے وہ 0 والا constructor call ہوگا اور d2 کے لیے یہ والا constructor call ہوگا clear اب ہم ان تینوں کو add کرتے ہیں یہاں پر d1 ایک اور object create distance d3 اور اس کے اندر ہم کچھ نئی values لیتے ہیں 1 4.42 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو semicolon لگایا اب ہم کیا کرتے d1 is equal to d2 plus d3 بات سمجھ گئے تو اب ہم نے کیا کیا دونوں data objects کو ہم overload کرنا اب اس کو execute کرتے دیکھنا error آئے کیوں آئے گا کیونکہ distance class ہے user defined data type plus use to error تو آئے گا کیونکہ plus ki functionality میں use ki نیوی تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں پھر اب ہم اسی طرح کر کے operator یہاں پہ لگائیں گے plus symbol یوں کہ اب میں نے کو add کرنا اس لئے plus symbol بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کی functionality extend کر دیا اس کے بعد اب مجھے کیا کرنا پڑے گا ان دونوں کو add کرنا پڑے گا تو اس کے لئے temporary ایک object بناتا ہوں یہاں پہ distance ٹھیک ہے اور temp یہ object میں نے create کر لیا اس کے بعد temp feet is equal to اب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ call ہوتا ہے object میں بتایا تھا write argument پاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ دی 3 write اس کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پہ ہم لکھیں گے feet یہ کس feet ہیں d2 کے feet left والے feet ٹھیک ہے plus کیونکہ left والے کا function کال ہوا ہے اور d3 dot feet ٹھیک ہے اور اس کے بعد temp dot inches is equal to inches plus d3 dot inches ٹھیک ہے اب ان دونوں کو کر دیا اور last میں آپ return کر دیں temp کو اب return temp ہو رہے تو temp کس type کا distance type کا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس کی data type change کرنی پڑے گی جو کہ یہ بتا رہا ہے temp variable جو ہے object return ہو رہا ہے تو اب return ہو رہا ہے تو یہ sum ہو کے d3 آجائے گا اور d1 کے اندر value آجائے گی اور اسی طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں display کا function بنا لیتے ہیں display کا یہ ہم نے function بنا لیا اور اس کے اندر ہم display کرتے ہیں cout inches یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں inches جس کا function call ہوگا اس کو execute ہوگا اور اس کے بعد ہم کر لیتے handle اس کے بعد cout یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں feet اور یہاں پہ ہم feet کر لیتے ہیں اور اس طرح handle اب آپ نے کر لیا اس کے بعد جو result آئے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے d1 کو display کروانا ہے تو یہاں پہ کرو d1 dot display کا function کا all execute کرو تو دیکھنا اب یہ دونوں distances add ہو جائیں گے operator loading کر کے آپ نے کیا کیا ہے user دیکھو دونوں inches add 7.5 4 6 سمجھ گئے میری بات 5 4 1 6 7 5 5 بن complex number کے بارے میں آ سکتا ہے کسی طرح کوئی بھی question آ سکتا ہے وہ logic یہ ہی ہے operator overloading کی اس طرح کر کے ہم ایک function بناتے ہیں اور operator کا keyword ہوتا ہے جو کہ اس function کو overload کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے اگر پھر بھی کسی طرح کوئی konfusion کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے بتاؤ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں کچھ نئے طریقے سمجھاؤ گا ٹھیک ہے تو اپنا خیال لکھئے گا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی بنی ہے آپ کو لکچر میری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا